لال ڈائری کو لے کر راجستان کی ویدان سبا چرچہ میں ہیں ایسے میں آئیے جانتی ہیں کیا ہے لال ڈائری کا معاملہ اور کون سے راج ہیں اس لال ڈائری میں جیسا کی کچھ دن پہلے گہلوت سرکار میں منتری رہے راجندر گڑا کو سرکار ویرودی بیان دینے پر برکاست کر دیا گیا تھا دراصل راجندر گڑا نے جس دن پورے دیش میں منیپور پر چرچہ ہو رہی تھی اسی دن راجستان ویدان سبا میں اپنی ہی سرکار کے خلاف میلاؤں کی شرکشہ پر سوال کھڑے کر دیا تھے جس کے بعد ان کو برکاست کر دیا گیا تھا ایک بار وہ پھر اپنی اس بات کو ویدان سبا میں رکھنا چاہتے تھے اور میلاؤں کے بارے میں جو ان کی شرکشہ کو لے کر بات کرنا چاہتے تھے اسی کو لے کر وہ اپنے ساتھ ایک لال ڈائری لے کر سو مار کو ویدان سبا میں سپیکر سی پی جوشی کے پاس پہنچے اس پر سپیکر ان سے ناراج ہو گئے اور انہیں باہر نکلنے کو کہا اور راجندر گوڑا کو ویدان سبا سے باہر نکال دیا جاتا ہے وہی راجندر گوڑا کا عروف ہے کہ انہیں کانگریس کے منتیوں دوارا لات گھوسے مار کر باہر نکالا گیا مجھے بولنے سے روکا گیا ہے اور مجھ سے لال ڈائری بھی چھین لی گئی کیا راج چھپے ہیں آخر اس لال ڈائری میں راجندر گوڑا کے انصار اس لال ڈائری میں ویدائیکوں کے لیندین کا حساب ہے اور اس میں مکہ منتری کے اینیمت لیندین کا بھی بیورہ ہے گوڑا نے کہا کہ اگر ڈائری میں کچھ نہیں ہوتا تو مجھے لات گھوسے مار کر یہ منتری ڈائری کیوں چھین لیتے ہیں وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر گوڑا نے راجستان کانگریس کے نیتاؤں پر آروپ لگائے ہیں کہ سبھی نیتا بلاتکاری ہیں اور ان کا سمند اجمیر نائٹی ٹو سے بھی بتایا ہے دراصل راجندر گوڑا نے ویدان سبا میں جانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ویدان سبا میں مہلاوہ کے مددے پر بات کر سرکار کو بتانا چاہتے ہیں اور لال ڈائری کے جو راج ہیں تو ان کو بھی بتائیں گے پر جب راجندر گوڑا ویدان سبا میں جاتے ہیں تو انہیں باہر نکال دیا جاتا ہے وہیں بی جی پی نے لال ڈائری کے مددے پر کانگریس کو ویدان سبا کے صدن میں گھیرا اور ان سے پوچھا کہ اس لال ڈائری میں آخر کیا ہے تو یہ تھی اس لال ڈائری کی بات فیلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے جوڑے رئیے پسطک بہت سے